رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں ایک جگہ سے گزرے تو اس کا وہ بھیڑ اور جانور تھے اس کے پاس تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ اس میں سے نکال کے دے دو تو اس نے کہا دودھ تو میں نہیں دے سکتا میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں اور پھر کہنے لگا کہ میرے لئے دعا بھی کرے تو رسول خدا نے دعا کی کہ پرودگار اس کو اضافہ کر اس کے اس کاموں میں اب آگے گئے آگے گئے تو ایک اور چوپ آیا تھا چوپان تھا یہ جس کے بھیڑ بکریوں تھے رسول خدا اس کے پاس گئے تو اس نے رسول خدا کو دودھ بھی دیا اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے رسول خدا نے کہا کہ پرودگار جو اس کے لئے بہتر ہو سے اداق تو صحابی کہنے لگے اس نے آپ کو دودھ نہیں دیا اس کے لئے آپ نے کہا اس کو اضافہ کرے اور اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر ہو کہا ہاں کہا جو بہتر ہو اس میں برکت ہے بعض وقت ہم اضافہ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں برکت نہیں ہے بعض وقت میں چاہ رہوں زیادہ ہو جائے ڈبل ہو جائے زیادہ چیزیں ہو جائیں زیادہ گھر ہو جائیں لیکن اگر برکت نہیں ہوگی تو یہ سب کہا جائے گا اور اگر کم ہے لیکن برکت ہے تو یہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ خب برکت کا مفہوم سمجھے برکت یہ نہیں ہے کہ خب میری آگر ایک گاڑی کھڑی ہے تو چار کاروز میں چار گاڑی ہیں نا برکت یہ ہے کہ یہ ایک گاڑی ہو مگر اس میں جب یہ سفر کرے تو یہ سکون سے سفر کرے جب یہ سفر کرے تو یہ اپنے منزل پہ پہنچے اصل یہ ہے یہ خوش ہو آدمی کے پاس اتنا کوچھ ہے لیکن خوش ہی نہیں ہے سر میں درد ہے ایک کروڑ پتی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا تو اس کے سرد میں شدید درد کہنا کہاں میں جسے کوئی ایک کروڑ لے لو میرے سر کا درد صحیح کر دے کہاں سے ہی کرے یہ پیزیں پیسوں سے نہیں آتی ہیں جسدان مہترم کس سے آتی ہیں آگا ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اتوینات دیتا ہے یہ برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مسلح بچھا کے بیٹھے نہ کہ یہاں اللہ اکبر کی تو یاد آیا ہو ابھی تو اس کی پیمنٹ دینی ہے ابھی تو اس کو پیمنٹ کرنی ہے ڈالر کا ریڈ اوپر نیچے ہو گیا یورو یہاں چلا گیا فور ایکس جو ہے وہ ریڈ نیچے گرنا ہے ابھی اسٹریس میں ہے نا آدمی عرب اسٹریس میں ہے ابھی پروردگار کھانا میں نے اتنا ہی ہے جتنا عرب وقت ہی کھاتا ہے خب مجھے اتنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں ہاں اور یہ جو طاقت مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے عزیزان محترم وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس برحال اور ہماری زندگی جو ہے انشاءاللہ چند دن ہم رہیں گے عزیزان محترم کھانا جو ہے وہ کھانا صرف اس لی نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے معرفت اور مقامات ہیں حدیث و روایات میں اس کے ظاہر اس کے باطن اس کی ساری چیزیں ایک چیز جو کھانے کے لیے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ پروردگار ہی جو کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے بدن میں وہ انرجی بنے تاکہ اس انرجی کو تیری عبادت میں خرچ کر سکا یہ ہے یہ ہے معصومین کی زندگی میں سے نکال کر اپنی زندگی میں عمل کرنا کیونکہ یہ سب کیوں آئے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ امبر کیوں آئے کیوں اللہ نے انبیاء کے بعد آئمہ کو نکالا آئمہ کو بھیجا ہمارے درمیان پھر اس کے بعد اولیاء اوسیاء کیوں خدا چاہتا تھا کہ یہ میری بندگی کرے